اسلام علیکم اللہ اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں بہت ٹائم سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ ایڈینیم اپنے پاس بنائے ہوئے ہیں تو میں نے سوچے کہ چلے آپ لوگوں کو اپنی کلیکشن آف ایڈینیم دکھاؤں تو بہت زیادہ اچھے اچھے میں نے بنائے ہوئے کچھ اوپر روف ٹاپ پر رکھے ہوئے ہیں جو کہ مدر پلانٹ ہیں اور انہی مدر پلانٹ کی جو ہے میں نے انہی سے یہ سیڈز لے کے اور گروہ کیے تھے تقریباً یہ جنہیں بھی میرے ایڈینیم ہیں ان سب کی ایج تقریباً ڈیرڈر سال تو ہو چکی ہے کیونکہ ایک دفعہ سب مجھے فلاورز دے چکے ہیں تو میں اگر چلے میں آپ لوگوں کو آج اپنے ایڈینیم کی کلیکشن دکھاتا ہوں تو اس فرس والے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ فرس پر فر جن میں میں نے گروہ کیا ہوئے یہ پلاسٹک کی چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پورٹ ہیں اور ان کی جو اگر سائز کی بات کروں میں تو تقریباً ڈیرڈ سے دو انچ ان کی گہرائی ہے اور پانچ سے چھ انچ ان کی یہ چوڑائی ہے جن میں میں نے لگائے ہوئے اور سوائل میڈیم میں نے وہی نورمل یوز کیا ہے جو میرا اپنا سوائل میڈیم ہوتا ہے جس میں فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ گارڈن سوائل ہے ٹوٹی فائف پرسنٹ اس میں میں سینڈ یوز کیا ہے جو گھر بنتے پر ریت ہوتی ہے اور اس کے لابے ٹوٹی فائف پرسنٹ جو ہے کاوڈنٹ ہے بہت سمپل سی جو ہے میں نے اس کے سوائل میں لائی ہے اب یہاں سے دیکھنا ہی شروع کریں اصل میں اس پر خوبصورتی کے لیے یہ پتھا دال دی ہے موٹے جو ماربل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو اس کا کوڈیکس پتہ نہیں چلی رہا ہوگا لیکن یہ والا جو پلانٹ میں نے بنایا ہے اس کو میں بنا رہا ہوں ایڈینیم کا ٹاول آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے سو میں تھوڑ سا ٹاپ پر آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے جناب یہ یہ اس کو یہاں تک لانے کے بعد یہاں سے میں نے ازکان کر دیا جب یہ یہاں تک پہنچا تو میں نے ازکان کر دیا اب cựڈ کرنے کے بعد ہوا کیا ہمیں اس کی خوبصورتی مل گئی یہ دیکھے ایک اس نے یہاں سے برانچ نکالی ایک یہاں سے برانچ آئی ہے اس کی یہ دیکھیں اور دو برانچز یہاں سے آ رہی ہیں اب کچھ ٹائم بعد میں اس کو یہاں سے بھی cựڈ کر دوں گو تو یہ مزید اور بوشی ہو جائے گا تو یہ زبردست میرا ایک پلانٹ ریڈی ہو گیا ہے ایڈینیم کا ٹاور اب سیکنڈ نمبر میں میں نے یہ رکھا ہے اس کو آپ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کوڈیکس ہے یہ دیکھیں ان کو جیسے کہ میں نے ہمیشہ بتایا ہے یہ فول دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ اس کو ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو انڈور رکھ لیا ایک دن یا دو دن کے لیے اس کے بعد لیکن آپ نے اس کو اپنے ٹیرس پر جہاں پر بھی لاکے سن میں ڈائرک ضرور رکھنا ہے یہاں پر یہ کہ مجھے ڈائرک اپنی سن لائٹ مل جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے ان کی جو دھوپ کی ریکوارمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے آپ ذرا اس کا بیس دیکھیں کتنا یہ ایجٹ لک دے رہا ہے کتنا خوبصورت اس کا کوڈیکس بنائیے دیکھیں یہ چیز دیکھئے زبردست ایڈینیم یہ دیکھیں آپ کو اس کے کوڈیکس ہی لگ رہا ہوگا کہ اس کی ایج کتنی زیادہ ہے اور یہاں سے میں اس کو کٹ کر دیا تھا میں نے آپ کو جاناں سے کٹ دیکھ رہا ہے تو بڑا زبردست ہے یہ میرا سیکنڈ پلانٹ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں اور ایڈینیم تو ایسے بھی لگانے چاہیے کیونکہ جو بھی گیسٹ آتنگ گھر میں وہ بڑا چونک جاتے کہ یہ کون سا پلانٹ ہے بہت زیادہ ایجٹ لک دے رہا ہے میرے گھرے بھی جو لوگ آتے ہیں سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ ریل پلانٹ ہے آٹیفیشل ہیں تو جب ان کو پتہ چھلتے کہ یہ ریل ہے تو بڑا جو ہے ان کو سرپرائز ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہ یہ تو بلکل آٹیفیشل لگ رہے ہیں اب یہ سیکنڈ دیکھیں یہ اتنا زیادہ بوشی ہو گیا ہے اصل میں میں اب ان کی وزید کٹنگ کرنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں کٹنگ کرنے سے پہلے ابھی جو ان کی شکل ہے میں آپ لوگوں کو وہ دکھا دوں اب آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی فیڈر روٹس تھی جو کہ اب یہاں سے آ کے مٹی کے اندر چلی گئی ہے تو اب یہ بھی دیکھیں تھک ہونا شروع ہو گئی ہے زبادر سے موٹے موٹے ان کی کوڈیکس ہو گئے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ اور زبادر سے یہ بھی پلانٹ میرا ہو گیا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اس کی لوگ ہے سائٹ سے اس کی برانچز نکر رہی تھی اب اس کی بڑی یہ لمبی سی برانچ ہو گئی تھی یہ باری تو میں نے سو کٹ کیا اس لئے کٹ کیا تھا کہ یہ دو برانچز نکلیں لیکن انفورچنیٹلی یہ کٹ ہونے کے بعد بھی ایک ہی نکلی تو اب میں کیا کروں گا اس کو دوبارہ یہاں سے کٹ کر دوں گا تاکہ یہاں سے پھر دو برانچز نکر رہے تاکہ اوپر والا جو پارٹ ہے یہ بھی میرا اور زیادہ بوشی ہو جائے پھر اب نیکسٹ پہ آ جائیں یہ دیکھیں یہ بھی کتنا زبردست اس کی لوگ ہے یہ تھوڑا سا جو ہے پیچھے کی طرف ڈائوٹ ہو گیا ہے لیکن مجھے یہ بناٹ اسی طرح کا اچھا لگ رہے تو اس کو جو ہے میں مزید اب کٹ نہیں کروں مطلب اس کو نکال کے ریپورٹ نہیں کروں گا اور یہ دیکھیں روٹ مٹی کے اندر جا کے یہاں سے واپس باہر آ رہی ہے پھر یہاں سے دوبارہ اندر چلی جائے گی یہ دیکھیں اس کی فیلر روٹس کتنی تھک ہو گئی ہیں جیسے جو اس کی خوبصورتی میں ہوانا تا اضافہ ہو گیا اب یہ اگر میں اس کو ریپورٹ کروں گا کچھ ٹائم میں تو جب ایک اکنچ اوپر کر رہا ہوں تو نیچے سے اور زبردر سے کوڈیکس ان کا ایک اکنچ اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ پیچھے کی طرف ڈھلکا ہو گیا یہ اس طرح سے میں نے کٹنا تھا اس کو میں نے یہاں سے کٹ کیا تھا یہاں سے تو دو برانچز نکلی ہیں اس سے ہمارا پرانڈا بوشی ہو جاتا ہے اس کو میں دوبارہ یہاں سے کٹ دوں گا اتنا نیچے سے تاکہ دوبارہ سے دو اتین برانچز ملیں تو بہت زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ میرا کیکٹس کا پرانٹ اصل میں اس کا مدر پرانٹ اوپر ہے میں اس کو ریپورٹ کر رہا تھا بڑے پوٹ کے اندر تو وہ ریپورٹ کرتے کرتے ہیں میرے ہاتھ سے گرا اور اس کی ایک دو شاکھیں تو جو شاکھیں ٹوٹی میں نے کہا اس کو میں زائر کیا کروں اس کو میں نے مٹی کی ٹرے میں یہ ایک سے ڈیر ڈنچ کی ٹرے ہیں اس کو میں نے ایسے لگایا کہ ہرگی سی ہنچائی کی طرف کر کے یہ سینٹر میں اس کو لگایا ہے ہرگی سی ہنچائی کر دی تاکہ اس کو سپورٹ رہا ہے تو یہ تو بہت خوبصورت لگتا ہے تو دونوں میں نے اس طریقے سے لگا دیں تو یہ جو ہے ایڈینئیمز کے ساتھ رکھا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے پھر یہاں پر ایک اور سیکیوڑنٹ ٹرائیٹی اس کا مجھے سے نام یاد نہیں آرہی ہے ایلویرا کی طرح کا لگتا ہے اس کو بہت زیادہ کم پانی چاہیے ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ کم پانی چاہیے ہوتا ہے دو بہت چاہیے ہوتی ہے اس کو جو ہے میں نے کچھ پارچ رکھے ایک یہ ہے ایک اور آگے رکھا ہے تو بہت اچھا جو ہے وہ کچھ پارچ رکھا ہے یہ پورا ایریا میرا لگ رہا ہے پھر یہاں پر مٹی کی ٹرے میں یہ تقریباً چوڑی ٹرے ہے یہ میں ایڈینئیم کو فوریسٹ بنا رہا ہوں یہ ٹکی ہے یہ بھی بہت زبادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس میں آپ کو یو نوکیشن دکھاؤں یہ دیکھیں یہ چھوٹ ایسا لگتا ہے کہ ایڈینئیم کا فوریسٹ ہے یہ ایک ہی ٹرے میں اس کا ایڈینئیر بیو دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے کچھ اس کی برانچز کو کٹ کر دیا لیکن کچھ کو دوبارہ کٹ کروں گا کیونکہ وہی والی بات ہے یہ دیکھیں میں نے کٹ کیا تھا کہ یہاں سے دو ہو جائے لیکن ایک ہی ہے اور لے گی ہو جا رہی ہے تو اب میں اس کو دوبارہ کٹ کر دوں گا لیکن اس میں کچھ برانچز ہیں وہ میری مرسز کے مطابق برو ہو رہی ہے جسے یہ اس ایک کو میں نے کٹا تو دیکھیں لیفٹ اور رائٹ سے دو برانچز نکر رہی ہیں یہاں پر آئیں گے دیکھیں یہ میں نے یہاں سے کٹا تو یہ دو برانچز نکلی ہیں اس طرح کی برانچز میں رہ رہی دوں گا اور آگے جو برانچز ہیں یہ سنگر سنگر ہیں ان کو میں کٹ کر دوں گا تاکہ یہ بھی جو ہیں ایک سے زیادہ دو یا تین نکلیں تو مزید ہمارا پلانٹ اور یہ جو ایڈینیم کا فارس بن رہا ہے یہ بہت زیادہ بوشی رہی ہے ایک طرح میں اور آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں بہت خوبصورت اس کا بیو لگتا ہے بہت خوبصورت اس کا بیو لگتا ہے پھر آگے مزید میں نے دوبارہ وہی والا جو یہاں پر رکھا ہوا تھا سیکیو لینڈ اگر کسی کو اس کا نام پتا ہو ایڈینیم میں نے خود نہیں لگایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھوڑا دن پہلے میں اپنے پلانٹ کی کٹنگ کر رہا تھا تو ایک ونکا کی پلانٹ میں اپنے اپنے پلانٹ کی کٹنگ کر رہا تھا میں بھی ہوا سے کوئی بیٹ چلا گیا اس کے اندر کوئی سیٹ چلا گیا ہو تو یہ تو مجھے فری کا پلانٹ لیا مجھے کیوٹ سا لگا یہ ہے تو میں پاس یہ پاٹ رکھا ہوا تھا میں اس میں دوبارہ ریڈ پینٹ کر دوں گا تو میں نے اس کو لگا دیا یہ دیکھیں یہاں سے کافی زیادہ لہگی ہو گیا ہے تو اس کو میں تقریباً یہاں سے کٹ کر دوں گا تاکہ یہ نیچے سے ایک سے زیادہ اس کی پلانٹس لگیں پھر میں پاس کچھ فلاور ملہمائن کے پوٹس پڑے ہوئے تھے تو اس میں بھی میں نے ایڈینیمز کو لگا دیا تو یہ دیکھیں اس طرح کے جو پوٹس ہیں یا آپ اپنی ٹیبل پہ یا آپ اپنی سائٹ ٹیبل پہ جب کسی گیس میں آنا ہوتا ہے تو سب کو لگتا ہے یہ آرٹیفیشل پلانٹ ہے پر جب سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل نہیں ہیں ریال ہیں تو سب کو بڑا حیرانگی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ ایک میں نے یہ بہت زبدس بنایا ہے اس کو اسی پلانٹ میں لگے تقریباً ڈیرھ سال یا دو سال ہو گئے یہ دیکھیں یہ بڑا زبدس طرح ٹری لگتا ہے بہت زبدس یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایڈینیم پھر آگے ایک اور ایڈینیم ہے بہت خوبصورت خوبصورت سب یہ کارڈیکس ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی لگا دے جائیں ایڈینیم کو آپ جتنے زیادہ شیلو پورٹ میں لگیں گے اتنا اس کا کارڈیکس اچھا ہوگا اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ گہرے پورٹس دے دیئے تو پھر اس کی ٹیپ روٹ اندر چلی جائے گی اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زبدہ 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 کی کارڈیکس میں اور یہ جو اوپر پھر جاتے ہیں یہ تو میں نے خوبصورتی کے لئے دالیں یہ کمپل ساری نہیں ہے اگر آپ دالیں تو اس سے خوبصورتی میں مزید اضاف ہو جاتا ہے پھر یہاں پر میں نے ایوفوربیا رکھا ہوئے اور یہاں پر میری منی پلانٹ ہوئے یہ تھا میرا ٹوٹل ایڈینیم پی کلیکشن چھوٹی سی یہ دیکھئے جناب یہ مجھ آپ لوگوں کو دکھانی تھی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی ایڈینیم پی کلیکشن دکھائیں تو اپنے ایڈینیم پی کلیکشن اور یہ میرا ایڈینیم کا فورسٹ اس کی ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ ملتی رہی گی یہ اس کا اپ ڈیڈیر ویو تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پیڈ آئیکن کو پیس کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ